لازم اور فرض ہو جائے وہ اس گھر کا قصد کرے حج منائے ذلہج کی دستہ نو تاریخ حج ہوتا ہے عربات کے اندر خانے کعبہ کی طرف لوگ جاتے ہیں اور آج دیکھو کتنے حج ہو رہے ہیں نام بدل کر اس کے کتنے کعبے بن گئے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حب دیا تھا کہ جاؤ اور جو قبر کچھی صحیح زمین سے بلند نظر آئے گا اس کو مٹا دے آج اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور کہتے ہیں جانچ رکھتے ہیں وہی کہتے ہیں مسلم کی حدیث میں کہ دیکھو کب کو کبھی پکا نہ کرنا کبھی اس پر عمارت نہ بنے اور کبھی اس کے اوپر مجاور بن کر نہ بیٹنا آج کماری سے لے کر اور خیبر تک ہر جگہ یہ نقلی اور فیالی کعبے ہیں ان کے عرص مرائے جائی ہیں ان کے حج ہو رہے ہیں ان کی بندگی ہو رہی ہے مراسل اور پھر کہتے ہیں جو اللہ نے ہماری ایک لاکھ فوج کو ہتھیار ٹلوانے پر مجبور کر دیا ہماری ماں اور بہنوں کی آب کے کپن تار تار ہو گئے اللہ کو گالی دینے کے بعد کیا اللہ رحمت کی شب نمبر سائے گا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ ان کو امد محمدیہ میں شمار کرنے کے بعد جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو سر پراز کریں گے لیکن ایک شرط لگا جی تھی اگر تم مومن ہوگے آج ایمان کی بجائے یہ شرط کو رگوں میں دعو گیا ہے اللہ فرماتا کہو میرے بندوں کہ صرف اے مالک ہم تیرے بندے ہیں تیرے غلام ہیں اور تجھ سے بدل چاہتے ہیں اور تفسیر شبیری میں شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں محمد الحسن کے استاد نے لکھا ہے کہ یاد نابدو و یاد نستعین ہاشیہ دیا ہے آل بتایا ہے کہ بات صحیح ہے کہ صرف اللہ کی بندگی ہونا چاہیے صرف اللہ سے مدد ماننا چاہیے لیکن اگر کسی مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمتِ الٰہی سمجھ کر مستقل نہیں ظاہری استعانت اس سے کر لی جائے تو یہ بھی جائز ہے یعنی جائز کر دیا کہ یا رسول مدد کہو گے تو یہ بھی جائز ہے یا آلی مدد پکاننا یہ بھی بلکل صحیح ہے اور اس کو جائز کرنے والے کون ہیں شبیر احمد عثمانی جن کے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان بنانے میں بہت آگے تھے ان کے استاد محمود الحسن جن کے مطالق ہمارے ہاں بڑے بڑے دیندار کہتے ہیں انہوں نے دین پھلایا ہے انہوں نے قائم رکھا ہے دین کی بات کو بتاؤ جب یہ عالم ہو جائے جو جو سب سے زیادہ محزز اور صحیح سمجھے جاتے ہیں ان کا عقیدہ حقائد علمائد عبن میں یہ بن جائے کہ اللہ کے نبی صاحب کی ذات کا صدقہ ہے اور ان کا وسیلہ ہے بلکل جائد اس کو اللہ شرک بتائے اس کو اللہ کے نبی صاحب کہیں یہ مشرک ہے جگر اللہ کے ذات اور صفات کے علاوہ کسی کو وسیلہ میں پیش کرنا ہے اللہ کے بہترین نام ہے ذات کے بھی اور صفات کے بھی ان کے ذریعے سے ان کو وسیلہ بناو اس کے بجائے آج یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے اچھا گھر جو شہدہ سے اچھا جہد الفردانس میں ہے یہ آپ کا گھر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا گھر ہے مجھے چھوڑو میں اس پہ داخل ہو جاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا کہ ابھی آپ کی زندگی کا کچھ حصہ باقی ہے آپ وفاہ پاہیں گے تو یہاں پہت جائیں گے جہد الفردانس میں شہدہ سے اچھی جگہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں اسی مدینہ کی اس مٹی کے قبر میں اندھیرے گھر میں زندہ درگور کرنے والی یہ امت ہے اور ان کی عزت کی یادی ہے یہ عالد کہناتے ہیں سادہ قیام کا ابو بکر عمر وزی اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے لاشے مبارک پڑا ہوا ہے یہی ایک معاملہ ہوا کی زندہ ہے جہاں نئی قیامت سے پہل زندہ نہیں ہوتکتے ہیں اور آخر میں ثابت ہو گیا کہ آپ بفات پاچکے قیامت کے دن انشاءاللہ پھر اسی جس میں روح لوٹائی جائے گی مقاب محمود پر آپ پہنچیں گے اور شفاعت کریں گے اپنی امت کے اور اس کے بعد پھر اسی وسیلے کی جگہ پر اپنے اس جسد انسری سے پہنچ جائے گے فرما سب سے زیادہ کوئی سمجھ سمجھے جانے والے ہیں اجرہ کے ایسے تشمل اللہ کی کتاب کے ایسے انکاری ہے اللہ فرما علیہ اللہ ہی ترجعال امور کہ سارے معاملات اللہ کے پاس فاصلے جنی جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ فرمائے کہ سارے بندوں کے عمال اللہ تعالیٰ پر پیر اور جمعیرات کے روز پیش ہوتے ہیں اور یہ ہماری امت کے یہ علماء کہیں کہ نہیں اور عمال پیش ہوتے رہے لیکن جود سلام کے عمال یہ نبی صلی اللہ پر پیش ہوتے ہیں یہ اس کو تیہ کرتے ہیں بتاؤ اللہ کی اللہ کے کاموں میں بھی نوڑ حصہ بٹوانیا اور پھر یہ امام دار ہے یہ عالم ہے یہ توہیدی ہے یہ اللہ کے بندوں کو راہ دکھاتے ہیں بتاؤ ایسا راہ دکھانے والا ایسا معالی جو بیمار کی رگوں میں زہر اتارتے ایسا حفاظت کرنے والا کہ اپنے دھر کو جس کی وہ حفاظت کر رہا ہے خود کو اٹھ لے ایسی بار جو کھیتی کو کھا جنے ہیں تو یہ ایسا انجہ کر رہے ہیں یا بترین دشمن ہیں اس لیے کہ دین کی دعوت قرآن اور حضیث کو انہوں نے دبا دیا ہے اور ہر جدھا یہ ملفو ذات ہیں یہ آپ کی تفسیر ہے حضرت یہ فرماتے ہیں مولانا نے یہ فرمایا ہے اور وہ مولا جو فرماتے ہیں اب وہ انسان کے ساتھ میں نہیں ہے اور وہ مولا کا سب سے معجز ہے بندہ و رسول جو کہتا ہے اب اس کی بکت نہیں ہے تب خیر مناؤ اپنی ان ماں کو جن سے پوچھے دعائے ہیں ہندوستان سے چالیس چالیس سال گزرنے والے ہیں ان کی اولادیں پیدا ہو رہے انسیخوں سے اور ہندو اور حیسائیوں سے آر ایمان کا دعویٰ ہے تو یہ وہ لوگ ہیں اور اس عقیدے میں اس خفر و شرک میں کوئی الگ نہیں ہے جتنے یہاں مسائل ہیں جتنے مسلک ہیں اہل ادیس ہوں دیوبندی ہوں برعیلوی تو یہ تک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صاحب صرف قبر میں جندہ نہیں ہے بلکہ راتوں کو ازواجِ متحارات بھی ہے آپ کے پاس پیش کرنی جاتی ہیں اور آپ ان کے ساتھ ذات گزارتے ہیں بتائی اللہ کے بندوں یہ کھیل ہے تم کو کھیل کھیلنا ہے تو اللہ رسول کے علاوہ کوئی نہ رہ گیا اب یہی دو چیزیں یہی دو ذاتیں ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی ان سے مداب کرتے ہو ان کے اوپر کھیل کھیل کھل کا اپنا وارتر تھے تو فرما جو تمہارا مالک الہی تھا اس کو چھوڑ کر جو اپاک پانے فانی بھائے ان کو تم نے اپنا ملجا اور ناوہ بنایا ہے جو قیوب ہے اس کو چھوڑ کر جو بے دستوں پاں ہیں جو مالک کے پیدا کیے پیدا ہوئے تھے اس کے کھلایاں کھائے اور اس کے مارے مرے ہیں اس کے اٹھائے اٹھے ہوں گے اس کے فیصلے کے بعد پھر ان کو اپنی جدہ ملے گی وہ تمہارے آتھا ہو گئے جو آسمان و زمین کے نظام کو چلاتا ہے اب وہ تمہارا مشکل کشاہ ہے نہ داتا ہے نہ دستگیر ہے نہ گاؤس ہے جو القیوم تھا اب تمہارے یہ القیوم ہو گئے مختلف انداز سے تم نے باق دیا ہے اللہ کی اختیارات ان کے پاس ان کو دیکھیں فرما یہ تو سونے والے تھے دنیا میں تھے گابل ہو جانے والے اور اب تو وہ فات بات گئے ہیں اور مالک ہے کہ مالک کو نہ نید آتی ہے نہ نموتا ہے وہ ہر وقت وہ ہر کام پورا کرتا ہے اپنے حکم سے اور آج یہ عالم ہے کہ اللہ کو الحی کو چھوڑ دے کے بعد انہوں نے بنا لیے ہیں ان مردوں کو انہوں نے اپنا آقا اور کارسات اور مشکل کشاہ اور دستگیر تنایا ہے اس امت جو کالس ایمان و طوحیر پر ابری تھی وہ آج شرک کے اوپر نیش مری ہے اور اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہم شفیع المزدبین کی امت ہیں جو چاہے کرتے رہے ہیں یہود نصارہ نے یہی کہا نہن و طنا اللہ باہی باہو ہمیں کیا جرہے ہیں ہم تو اللہ کی اولاد ہیں ہم اس کے محبوب ہیں ہم کا جہنم میں کھاک میں کبھی نہ جائیں گے اور بفرد محال کسی کا جانا بھی ہوا تو ایامم مادودہ چند دنوں کے بعد پھر وہ موجھوں پر تاؤں دیتا ہوا جنت کی بادشاہی کو آکر رہاں دے گا آج یہی ان کا کیا ہے قدم قدم پر شرک کریں سب کو شام ان کی ڈوبی ہو اللہ کو سب و شدم کرنے آج شفیع المزدبین کی امت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرما کہ میری امت وہ ہے کہ وہ کام کرے